بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ہم بسنی کرنے کے بعد دو غلطیاں بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ اس میں یہ غلطی کر لی جائے تو وہ بہت بڑی بیماری کے اندر ہمیں لاحق کر دیتی ہے تو آپ نے کہ ہم بسنی کے بعد یہ دو غلطیاں نہیں کرنی ہیں آپ نے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کو اگر یہ دو غلطیاں کر لیں گے تو آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے نمبر ایک جو آپ غلطی کرتے ہیں نمبر ایک ہم بسنی کے بعد آپ نے استجا کر رہا ہے جا کر فورا اکثر لوگ استجا نہیں کرتے ہیں استجا کریں جا کر کیوں بھائی استجا کریں وہ اس لیے کریں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہم بسنی کی ہے کہ قطرہ ابھی سوراخ میں رہ گیا ہو اگر وہ قطرہ سوراخ میں رہ گیا تو اس کے بارے میں آتا ہے عطیبہ کہتے ہیں کہ سوزش کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے آپ نے ہم بسنی کر لیا غنسل چلو بات بکھر لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے صبح کر لینا نماز سے پہلے پہلے لیکن اس ہم بسنی کرنے کے بعد بیاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ واشروب میں جائے اور ایک دفعہ پشاپ پکھانا کر لیں پشاپ کر لیں اور اپنی شرمگوہ کو اچھے طرح دھولیں وہ اگر ایک رات میں دوبارہ ہم بسنی کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ فیل کریں نہاں نہیں سکتے کہ بس کا واشروب میں پشاپ ہم ضرور کر رہے ہیں اگر نہیں کریں گے تو اس کو قطرہ نہیں دے گا جس کو جیسے سوڈش کی بیواری پیدا ہو سکتی ہے اور دوسری نمبر پر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں ہم بسنی کے بعد فوراں پانی پی لیتے ہیں پانی نہیں پینا ہم بسنی کے بعد ٹھیک ہے ہاں بعض حضرات دیکھتے ہیں کہ اتیمہ مجامت کی فوراں پانی نہیں پینا چاہیے ایسا کرنے سے تنفس یعنی دوے کا مرض پیدا ہو جاتا ہے یعنی جو دوے کا مرض ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم بسنی کرنی کرنی سب نے لیکن دو باتوں کا آپ نے لازمان خیال کرنا ہے ایک تو پانی جلدی نہیں پینا آپ نے تھوڑا سا وقفہ کر لے آدھا پورے گھنٹے کا اور آپ نے اس کے بعد صدہ ضرور کرنا ہے آپ نے یہ دو کام لازمی کریں دعا بیاد رکھیں چینل کو سبکرائب کی دیست را بیاد رکھیں چینل کو